بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پیسیل انجرنگ اور میٹرولوجی کا وہ بیسیکلی ہمیں اسٹرمنٹیشن ٹائپ کی جو کلاسفگیشن ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو یہ جانا بڑا ایزی جانا ہمارا ٹاپک ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں بیسیکلی جو نیو سمجھ لے کے جو ہماری اسٹرمنٹیشن کی ہے جو ڈیویجن ہے کس کٹیگری میں آتا ہے کس کٹیگری میں آتا تو بیسیکلی ہمارے پاس 5 ڈیفرنٹ جانا کٹیگریز ہیں جس میں یہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی جانا فر ایزیمپل ایکٹیو جانا اسٹرمنٹ ہے وہ اسٹرمنٹ میں لائے ہو رہا ہے تو وہ اس میں نہیں لائے ہو سکتا بلکہ اگر ایکٹیو بھی اسٹرمنٹ ہے تو وہ نلٹائی بھی ہو سکتا ہے وہ ڈیویجنل بھی ہو سکتا ہے وہ انٹرمنٹ بھی ہو سکتا ہے سمارٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہم پاس میں انٹرلیٹڈ بھی ہیں یہ ایک تھوڑا سا جانا ہمیں جانا وہ یوں سمجھ لے کے اس کی جانا کلاسیفکیشن کی ضرور پڑتی ہے as because of their accuracy, cost and general applicability of different application ہم اس کو جانا وہ ڈیوائٹ کرتے ہیں تو اب اس کو one by one جانا ہمارا جو جو topics کو one by one ہم ایک کو discuss کریں گے سب سے پہلے active and passive instrument have a null and deflection time instruments analog and digital instruments have a indicator instrument have a signal output and the end smart and non smart instruments سب سے پہلے active and passive instrument کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کے active and passive جانا وہ instrument بیسکیلی جو ہوتے ہیں وہ basically ڈیوائٹ ہوتا ہے اس بیسس پہ کہ اس کی جو output ہے entirely produced by the quantity being wired or the quantity being wired simply modulates their medical or external power source کہ اگر تو اس کا external power source use ہو رہا ہے تو وہ جانا اس کا جانا وہ active ہوگا اور اس طرح اگر وہ اسٹرنل کو نہیں کر رہا تو وہ passive جانا ہوگا تو یہ ہمارا اس میں دیکھنے سے پہل ہم passive کو لے رہتے ہیں آپ کو اسیمپل ہے passive instrument کی یا آپ کی بک میں 2.1 figure ہے pressure gauge شکریہ تو اس میں کیا ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جانا fluids سے ہے اس کی جانا piston سے spinning ہے اور آپ کو pointer لگا ہوا ہے تو یہ جانا پریشر آف جو فلیڈ ہے وہ بیسیکلی ایک موشن پروڈیوس کرتا ہے جس کے ویسے جانا پوائنٹر کی جانا وہ مومنٹ ہوتی ہے سکے لگتالا اور ٹھیک ہے تو انہر جی ایکسپینڈت انہر جی ایکسپینڈت انہر مومنٹر کی جانا پوائنٹر کی جانا پوائنٹر کی جانا جانا چینج ہونے سے ہوئی ہے تو ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ there is no energy input to the system کوئی electrical system نہیں ہے کوئی battery کا system نہیں ہے تو انٹائرلی جو ہے نا اس کے اندر پریشر جو اپنا ہی پریشر جو آپ نے اسیسے کا پریشر کرنا ہے اس میں جو چینجنگ آلی ہے اس میں جو آپ کے پاس جو چینجنگ آلی ہے وہ بیسیکلی میٹ کرتا ہے اس میں آپ کو کوئی external source کی ضرورت نہیں ہوتی کسی energy output جو ہے نا انپور کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں سمپلی جو ہے نا آپ نے جسٹ جو ہے نا وہ وہی چیز آپ نے اپنے پریشر مہیر کرنا اس کے ساتھ اٹیش کریں تو آپ کو پریشر مہیر کرنے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم ایکٹیف انسٹرومنٹ کی بات کریں تو ایکٹیف انسٹرومنٹ کی بات کریں تو ایکٹیف انسٹرومنٹ میں اوبیسی بات ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے نا وہ source safe ہوتا ہے اس میں جانا اگر ہم بات کرتے ہیں ایکٹیف انسٹرومنٹ کی اپلوٹ ٹائپ پیٹرول ٹنک کی اگر ہم بات کریں جہاں پہ پیٹرول ٹنک انڈکیٹر ہوئی استعمال ہوتا ہے دعا نہ دیکھو ہوگا اور بھی اسی بات ہے کہ اس کی انڈکیشن جو ہوتی ہے وہ جب میٹر پہ آتی ہے تو کسی بھی source کے طرح اس چیز کو آپ لے کر آتے ہیں تو اس کیلئے آپ کوئی جانا اگین جانا وہ چاہیے ہوتی ہے کوئی جانا جو والٹیج ہے کسی بیٹری کی صورت میں یا آپ جانا کسی current کے طرح جانا کو اس کو لے کر آتے ہیں تب جا کے جانا آپ کو یہ ایک جانا اس کا ڈسپلی ملتا ہے یا آپ کو جانا وہ use کر سکتے ہیں ایکٹیف انسٹرومنٹ کو تو یہ اگر ہم بات کر رہے تھے پیسیف تو پیسیف میں ہم بغیر کسی source کی جانا اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہمیں energy کی even input کی ضرورت نہیں ہوتی تو energy in the output signal came from the external power source ٹھیک ہے اگین بہی بات آگئی کہ ایک اوٹس جانا external power source ہے جس میں جانا وہ اس کو energy produce کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری یہ جو ہے نا ایک ایک ہی بات ہی لکھی ہے the primary traducer float system is value modulating the value of the voltage from this external power source ٹھیک ہے جو ایک primary traducer ہے وہ اس کی جانا help out کرتے ہیں اس کو جانا وہ اس کی voltage جانا آنے کے بعد external force ہے اس کو جانا relate کرتے ہیں اس میں جانا values آتی ہیں ٹھیک ہے تو change in جانا petrol level جانا وہ basically potential emitter arm ہوتا ہے اور جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ آپ کو جانا petrol level indicator اندر آ رہا ہے تو یہاں پہ اس کی جانا یہ پیٹرول کی اگر آگا پاٹ تینکی ہے تو یہ آپ کو جانا وہ ایک floating وہ ہے available ہے تو اس کی جانا value calculate کر رہا ہے آپ output والٹیج نظر آ رہا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اس کے تھو جانا آپ اس کو ایک جانا وہ دیتے ہیں اور یہاں سے پھر آپ اس کی question کرتے ہیں اور اس کی جان ph whenever weители دیتے ہیں اور علیاء کو یہاں سے ٹھیک ہے جب آپ اس جانا ہوں بتائی ہے کہ اس کی جانا ایک بڑا اہم چیز ہے کہ جو آگے پاس مہینران ریزولیشن جو آنا آتا ہے یا آپ جو اکیس اپنے آپ کو دیکھ کرکا ہے ڈیل گیز یا کسی چیز کو تو وہ آپ کا جو بڑا اہم ہے اس یہاں پہ تو مگر ہم بات کریں گے سمپل پیسیف پریشیر گیز بیٹ 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 بائی پوائنٹر یا فور پیٹیگل پیشیر چیز گلولی ڈیفائنٹ دی نیچر آمی سویشن تو اگر آپ پیسیف گریج میں بات کرتے ہیں تو ایک بڑا سمپل جانب مومنٹ جانب ہوتی ہے آپ کی پوائنٹر کی تو اس سے جانب پریشہ چینج جانب آپ اس کو میر کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ریسولیشن کی اگر ہم بات کریں تو اگر ہم بیٹر اس کی ریسولیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ پوائنٹر بڑا کرتے ہیں اور جس کی مارکنگز ہیں وہ بھی اگر جانب دیپ اس میں لے جائیں 1.2.3.4.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.6.8.7.8.9.10 تک لے جائیں تو اس کی جانب پھر اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جانب جو ریسولیشن ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ ریسولیشن بات ہے کہ اس میں تھوڑی سی ویسٹیکشن بھی ہیں کہ ایک جانب پیکٹر کر لیں کہ سکتے ہیں چیزوں بھی ہے پینچر پوائنٹر کی بھی تو اس کو پوائنٹر ہوں کتنا ہم بڑا کر سکتا ہے جیسے بعد ایک چھوٹی جگہ ہوتی ہمیں اس کو بڑا نہیں لے کے جاسکتے ہیں چیزوں کو تو یہ تھوڑا آتی ہیں چیزیں لیکن اگر ہم ایکٹر انسٹرمنٹ کی بات کریں تو اس میں کیا ہے کہ آگ پاس جو اچھا مانتی جو مانتی لے سکتے ہیں مانتی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا جو آپ کی energy input ہے وہ آپ کو بڑا اچھا ایک control دے جیتھی ہے measurement resolution کے اوپر ٹھیک ہے ایک benefit ہے چیز کا اور اس جانا اگر ہم بات کریں کہ scope of improving جانا measurement resolution is much greater instantly it is not in finite because the limitation placed on the magnitude of the external energy input in condition of heat effects and socialism ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو آپ کے پاس جو measurement کی resolution کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی جانا کچھ limitations ہیں اگر ہم بات کرنا ہے ایک اس کی حوالے سے external energy input کے حوالے سے اور obvious ہی بات ہے جب ہیٹنگ ایفیکٹ بھی ہے اور safety reasons بھی آتی ہیں تو اس کی ویجن ہم تو اسی وہ نہیں کر سکتے کہ بہت اداف کوئی energy external source ہے جو ہمیں اس طرح کی مشکلات میں جائے تو obvious ہی بات ہے جب ہم cost کی بات کریں گے تو passive instrument جانا وہ simple ہوتے ہیں اور جانا اس کی cost بھی کم ہوتی ہے تو therefore they are cheaper to manufacture بھی جانا وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں اس کی cost بھی زیادہ نہیں ہوتی تو choice between active and passive instrument for a particular application as small carefully balancing the environment solution to prevent again cost اگر آپ نے ایک cost بھی use کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے جانا وہ دیکھنا ہی ہے کہ آپ application کس طرح کی جانا آپ میں لے کے جا رہے ہیں اگر تو بہت زیادہ safety کا issue یا کوئی اس طرح چیزیں ہیں تو اس پہ پھر آپ جانا cost جانا اگر آپ اس کو زیادہ بھی دینی پڑ جاتی ہے تو آپ اس کو pay کریں اور اگر cost اور safety کا یا کوئی اس طرح کی issue نہیں ہے تو یہاں پہ جانا آپ کو اس کے بغیر بھی جانا آپ لے کے چل سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جانا ہم بات کرتے ہیں deflection type and null time instrument اچھا اب میں نے پہلے بتایا کہ passive جانا اگر instrument ہے تو maybe deflection ہو سکتا ہے اور null بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح جیسے یہاں جو آپ کے بعد passive pressure gauge جو ہم نے last اس میں کیا تھا تو وہ بھی جانا آپ کا اس category میں بھی fall کر سکتا ہے deflection type جانا اس میں کہا سکتا ہے deflection type کیا ہوتا ہے deflection type بسکل ہی ہوتا ہے deflection type بسکل ہی ہوتا ہے کہ جس میں جانا وہ آپ کی جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو movement of position of pointer ہے پوائنٹر کی position سے آپ جانا وہ quantity کو بسکل ہی میر کرتے ہیں تو مضب آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو پوائنٹر ہے اگر وہ اپنی سے ہل رہا ہے تو آپ کو جانا یہ deflection type بسکل ہی instrument ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ less accurate ہوتا ہے وائل اگر ہم بات کریں null type instrument کی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا position of pointer جانا وہ سیم رہتی ہے stationery ٹھیک ہے اور جانا وہ آپ کے پاس کیا اور ہوتا ہے ہوتا ہے کہ جیسے dead weight gauge ہے اگر آپ اسے دیکھیں کہ weight آپ اس کو pull کرتے ہیں on the top of the piston until the downward force balance the fluid pressure weights are added to the piston which is a dead level known as null point ٹھیک ہے تو آپ ایک weight کو ڈالتے ہیں جیسے تو آپ پھر اس کو جب وہ کرتے ہیں pressure اس کی measurement کرتے ہیں تو weight کی form ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آگے پاس جو اس کی جنب pointer position ہے وہ اس کی وجہ ہم اس کو null time instrument تو اگر ہم accuracy ہی بات کریں تو accuracy میں بھی ایک بات آتی ہے جو آپ پاس instrument کی جو سب سے پہلی کہا linearity and calibration of the spring ہے تو second جو چیز کی calibration ویئرس 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 و style انجائ Landesregierung ویًا ویارس و ویدار ویئرس ویوئرس ویہ ریض ندگی بنیور ہے اور فیڈ جو نا وہ بہت دا سان ہے اگر ہم بات کرنے کے لینے کرٹر سے سپرنگ شیر سے بات کریں تو وہ تھوڑی آپ کو جانا وہ مشکل ہو جاتی ہے آپ کے سپرنگ کو کلیبریٹ کرنا اور چینوں کو دیکھنا کرٹرسک کو دیکھنا تو یہ آگ پاس بہت دا سان ہوتا ہے آپ جانا ایک ویٹ کی کلیبریشن کر لیں اس لحاظ سے جانا نر ٹائپ جانا اسی فیلمنوں کو یوز کرتے ہیں اس ویسے زیادہ ایزی ہیں اور ایک ہے اور اگر ہم بات کریں تو نل ٹائپ ایک ہم نل ٹائپ تک خیلی بات ہے کہ نل ٹائپ جانا وہ جانا وہ صمیلنے کے سیادہ اقوڈیٹ ہے اور اگر ہم یوزیج کی بات کریں تو دیکھیکشن ٹائپ ایک دیکھیک ہے دیکھلیٹ ہے جانا وہ کرویئرٹ ہے ایزی ٹو یوز ہیں اور پہت سیمپل ہیں اور اس کی زندگی پوزشن جانا ہو پوائنٹر جانا اس کے لئے گئے ہم اس کو وائد اور آس کرنا přین وائد کرسکتے ہیں اندلہ نال پوائنٹ رہا ہے ہم اس وقت اجاب کرسکتے ہیں اور اسی طرح دفلیکشن تائم اس میں درپو ہوتا ہوں نارمللی بھی یوز اندب ورککلیس ٹھیک ہے آپ کے پاس دفلیکشن تائیب کا ایک Proveig یہ ہے کہ بلکہ یہ ایک ایک پرٹیف اسپیکٹ ہے کہ ورک پلیس میں ہم اس کو جانا ہیزیلی یوز کر سکتے ہیں اور فور کلیبریشن ڈیوٹی اس نرڈ ٹائم اسٹرومنٹ پر بھی پریفرلی ایک بہت سکریر ایک ویسی اگر ہم کلیبریشن کی بات کریں اگر ہمیں کلیبریشن کرنی ہے تو اس میں ہمیں نرڈ ٹائم اسٹرومنٹ ہے وہ دازہ ہم اس کو پریفر کرتے ہیں اور اس طرح اگر بات کریں ہم ایکسٹر ایفرڈ بھی جانا رکار ہوتی ہے جانا وہ پرکٹی انسیٹیبل ہو بکاوز تا انفریکن نیچر آف کلیبریشن آپریشن کی وجہ سے جانا اس کو پڑا سامنے زیادہ وہ جانا وہ کرنا پڑتا ہے فوکس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اسی اس طرح پھر آگے پاس جانا وہ اینالوگ ان ڈیجیٹل ہے اس کی نام سے جانا واضح ہو رہا ہے اگر آپ کو ایسا اسٹرومنٹ ہے جس میں اینالوگ ٹائپ جانا وہ ڈیل گیج ہو گئی ہے کوش طرح ہی چیزیں ہیں تو اپ اسی بات ہوا اینالوگ ہے اس میں جانا آپ کوئی جانا سچ جانا وہ دیکھیں جو آگے پاس پیسیف جو پریشر گیج تھا وہ بیسیکلی جانا وہ اس کٹیگری میں بھی ہے ڈیفلیکشن والے میں بھی ہے اب یہ اینالوگ کٹیگری میں بھی آگیا تو اینالوگ جانا سیمپل ہے کہ آگے پاس پوائنٹر ہے اور اس کے اندر جو ڈیل گیج لگاوا ہے اس میں جانا پوائنٹر جاتا ہے تو آپ اس کو جانا وہ میر کر لیتے ہیں یا آپ کا بیسیکلی انالوگ جانا قسم کا گیجٹ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو آگے پاس ڈیجیٹل ہے اوویسی بات ہے ڈیجیٹل میں جانا آگے پاس ڈیجیٹ فارم میں جانا وہ چیز آیا جاتی ہے جیسے یہاں کرنا آپ دیکھیں تو آگے پاس اس طرح کی جانا کوئی بھی آپ کیلوشن کرتے ہیں تو بہت دا اسی طرح کی رواح جاگے کوئی بھی چیز ہے تو اس کو جانا ڈیجیٹل فارم میں جانا آپ کنورٹ کر لینا ہی من جو آپ کی ڈیجیٹل فارم میں آگے اسی طرح جو ایم میٹر اور مولٹ میٹر بگا رہا ہے سارے ڈیجیٹل فارم میں آگے رسول ہوں تو اگر ہم بات کریں اگر 2.4 کی تو ہی ریولیشن کا ہور ہے اس میں کہا جاہا ہے خیل پتن دباتے ہیں اس میں اگر اب اس بات ایک سوچھ لگا ہے اب اوہ انتظار پوچھ کے ایم آگے اور اس کی سوچھ ہے وہ اوپر اور دو بیر آؤ ہے جسے کہا ہے اس کا جو سویچنگ اپریشن ہے وہ بیسیکلی کاؤنٹ ہو جاتا ہے الیکٹرونک کاؤنٹر کے سکے اور پھر وہ جانا اس کو جانا اس ریولیشن کو جانا وہ ڈسپلے کر دیتا ہے کہ یہ اسی جانا اس کی جانا ریولیشن ہے یہ کاؤنٹ ہونے آگی تھی ٹھیک ہے اور اسی طرح جانا اور ہم بات کریں یہ بھی ایک اپورٹن ہے کہ اس میں مائکرو کمپیوٹر کی جانا وہ بھی ایک ریپٹ جانا وہ آگرو تھوری ہے آستہ آستہ اور دیجیل کمپیوٹر سسٹم جانا وہ آرہا ہے انوی سے میکرومیٹر اس بٹ ون اگزمپل مرام اس کمپیوٹر دیجیل فارم یہ اس کو جانا کافی جانا رہا ہے اس میرمنٹ کو اور اس جانا میں کافی بینفیٹ مل جاتا ہے چھوٹے چھوٹے جائرر ہیں وہ بھی ہم جانا ایویلویٹ کر لیتے ہیں اور اس کو جانا اندھی نکال لیتے ہیں تو اسٹرمنٹ who is outpressed in digital form is a particular advantage in such application ابھیوسی بات ہے جس کے پاس جانا وہ ڈجیٹالائز جانا آپ پاس اسٹرمنٹ ہے وہ زیادہ اس کا جانا وہ بینفیٹ ٹھاسکٹر کے پہیشن بھی زیادہ ہیں اور انٹرفیس بھی جانا ٹائمٹیوٹر کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اسٹرمنٹ ہے وہ بھی جانا وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جانا اے ڈی اے ڈی اے ڈیٹال کنورٹر کے ساتھ لیکن کیا ہے کہ جو output single آتا ہے اس کو میں نے وہ equal جانا وہ ڈیٹال کونٹیٹی کے ساتھ آتا ہے کہ وہ اس میں جانا کمیٹر کے ساتھ کسپانٹ ریڈ کر سکیں ٹھیک ہے تو اس طرح آگے باس سیوریل ڈیٹائیوٹریجل بھی ہیں کہ ٹائمٹیار ہی اے ڈیٹ کنورٹر ہے جانا اس کے باتے سکرونی کنورٹس ہے جو بھی جاتے ہیں جو حلالا چیز کو استعمال کریں تو اس میں بات ہے بھی بھی پھڑ جاتی ہے اور دوسری یہ بھی ہے کہ جانا وہ فائنائٹ ٹائم میں جانا انی وال ہو جاتا ہے کہ جانا جانا ان لوگ کو two original quantities convert کرنے کے لئے اس میں یہ بھی چیز آتی ہے this time can be critical in the part of control of fast process depending on speed of controlling ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ہوتا ہی ہے آپ کے پاس time وہ بھی critical ہوتا ہے کہ آپ جانا کوئی چیز کو execute کر لیتے ہیں تو آپ کو جلدی benefit ہوتا ہے اور پیچھے کتنی چیزیں رکھی ہوتے ہیں آپ کو time لگائیں یہ ساری issues جانا ہوا آپ بھرتے جا رہیں گے اتنی مشکلات کا سامنا ہے تو اب یہ جو ساری چیزیں اگر ہم speed of cooperation کی بات کریں کمپویٹر تو اپوزنگ ویٹی کنویٹر کنویٹر کی بات کریں جس طرح آپ کی کمپویٹر کی ڈیمانڈ بھا گئی ہے اور اس طرح پہ پھر اس کے بعد انڈیکیٹر انسٹرومنٹ ہیں اور انڈیکیٹر انسٹرومنٹ ویٹھانا انڈیکیٹر انسٹرومنٹ وہی ہے جیسے ہم نے پہلے بات کیے آج پہلے بات کی اگر کمپویٹر کنویٹ اور فیکل وٹی اام مہر کنے فیکل وٹی اٹیいて اس طرح انڈیکیٹنگ انڈیکیٹر ایسٹرومنٹ کی اپنے انڈیو پہلے ماری اس ایدigi جانبی اس طرح جانب ہے ایسی طرح الانڈیویضان تک جانبots و ایسی طرح لگویی ا сотھی جانبots کتابہ کیلت میتھانی شما رہا ہے ایسی طرح رہا به طرح پر ملامان الانڈیویی طرح جس طرح ہی کنا ملام یہ فرص ملانڈیویی کاب Vir merci جو ویٹنگ مشین ہوتی ہے واشروم کے اندر لگی ہوئی وہ بھی اب جانا آپ دیکھیں کہ ڈیٹل فار میں آ رہی ہے اس طرح جو ضرورت کی چیزیں آ چکی ہیں اس طرح اسی ویڈیویں آپ نے اور میں نے جگہ بنا لی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس جانا ہوئی چیز آ جاتی ہے کہ کس طرح جانا آپ نے جانا ہو جانا وہ جیسے اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈکیٹرز ہیں اور اس طرح کی جتنی بھی جانا اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں موسیقی چیز میں اس طرح کی چیزیں آگے پاس جانا وہ آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح پھر جو آگے پاس جو آگے پاس جو آگے پاس آگے پاس آگے پاس شکریل آ لیکن ہم بات کر رہے ہیں تو اور بنیکینکل فارم of this is analog type of instrument that gives your output consisting of rotating pointer moving against a scale اور sometime rotating scale moving against pointer ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس جو باتھروم سکیل جو ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جانا ہمیں چیزیں ساری کی ساری جانا وہ آتی ہیں باتھروم سکیل ویٹنگ مشین ہے تو اس کی جانا وہ ڈیجرل فارم میں بھی یہ چیز آگئی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے جانا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو انڈگیٹنگ ڈیوائسز ہیں اور جو آگے پاس جو سکیل آؤٹپوٹ جانا وہ آ رہی ہیں آبیسی بات ہے وہ اس طرح کی انسٹرومنٹ ہے جو کہ ہم جانا وہ جو ہمیں ایک کوئی کسی کسی ہم کی سکیل یا امیدنسی اس پر آپ کو دیتے ہیں تو جو اب بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ جو الیکٹرونک سسٹم ہے وہ زیادہ چیزوں کو ریپلیس کر رہا ہے جس کی وجہ سے جانا وہ ہمارے جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے انسٹرومنٹ کے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں اور وہ ہی کٹیگری پھر ایک آگیا تھی سمارٹ اور نون سمارٹ انسٹرومنٹ کی اسی طرح ٹھیک ہے تو اب جو آ کے پاس جو انالوگ ٹائپ آف انسٹرومنٹ ہوتے تھے وہ ایک روٹیٹنگ پوائنٹر ہوتا تھا جو آپ کو اسکیل کے اوپر جانا وہ اس چیزیں دے تھا لیکن میں نے بتایا کہ آپ کو جانا الیکٹرونک سسٹم کی ویسے جیسے واشنم سکیل کی بات کرتے ہیں جو بیٹھ مشین ہوتی ہے آپ نے دیکھو گا پہلے جب ہم اس پر کھڑا تھے تو وہ ایک سوئی کسی ہوتی تھی اور اس سے جانا وہ اپنی جانا ڈیکیشن دے تھی تھی لیکن آپ یہ چونکہ ڈیجیٹل جانا وہ آ گئی ہیں چیزیں تو اس میں جانا آپ کو بڑا ایک ٹیزی الیکٹرونک ڈسپلی مل جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ انٹروینشن سے جس سے جو ہے نا وہ read and record جو measurement ہے اس کا ایک بڑا drawback آتا ہے کہ اس میں جانا وہ اگر آپ اس کو صحیح طرح read and record نہیں کرتے تو وہ آپ کو یہ چیزیں جانا وہ تھوڑا سا problem کر جاتی ہیں لیکن یہ ایک ٹرونک چونکہ اب آ گئی ہیں چیزیں تو اب یہ جو ہے نا آپ چونکہ automatically اس سسٹم کو record بھی کر لیتی ہیں اور چیزیں دیکھ بھی لیتی ہیں خود جانا آپ کو record مل جاتا ہے تو اس طرح جانا آپ کو بہت benefit ہو گئے ان چیزوں سے اور obvious ہی بات ہے اس process particularly prone to error in the case of analog output display also digital displays are not very prone to error unless the human reader is careless تو digital display جو ہوتا ہے نا وہ اس سے error کی چانسز کم ہوتا ہے until human reader جانا اگر KLS ہو اس میں جانا error کی چانسز ہوتا ہے اچھا اگر ہم signal time up کی بات کریں تو basically automatic control system کا حصہ ہے اور جانا wireman system میں جہاں پہ جانا signal record ہوتا ہے subwave for later use that is covered in later chapters میں ہم اس کو use کریں زیادہ اور the signal electrical voltage what can take other forms of system such an electric current or other optical signal or pneumatical signal جانا وہ اس کو use کرتے ہیں تو اس لئے جانا بیسکلی use ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ smart and non-smart بھی instrument ہیں جن کے ساتھ اگر microprocessor لگاوا ہے تو اس کو جانا وہ ہم smart instrument کہہ جاتے ہیں اور جن کے ساتھ نیل لگاوا اس کو جانا اس کو بھی آگے چلیں ہم ڈسکس کریں گے لیٹر چپٹر اس کے اندر چپٹر نائن کے اندر یہ بات چیز آئے گی تو ہم مزید میں ڈسکشن کریں گے یہاں ہمارا لیکچر تھا اس کے علاوہ Silicon Valley کے بارے ہم بتاتا چلوں کہ بڑی انٹرسنگ چیز ہے یہ جو ایڈیا ہے US کا یہ وہ ایڈیا یہاں آپ اگر آپ دیکھیں یہ Silicon Valley جو انہا کہلاتے ہیں بڑے بڑے جو آپ کے ایٹی اور جانا جائنٹ ہے آپ کے کوئی سوشل میڈیا کے حوالے سے Facebook ہے Oracle, Yahoo اور Google اس ساری ایک ہی جو ایڈیا ہے جس کا آپ Silicon Valley کہتے ہیں یہ تو بہت کم ہے یہاں دکھانے کرا آپ اس کی فردر سرچ کریں یہاں پہ مور تن 3000 4000 کے قریب چھوٹی چھوٹی جانا وہ بڑی جانا جب پوری دنیا میں یو فوری اس کی جانا وہ جانا وہ جانا وہ companies ہیں ان کے headquatters ہیں ٹھیک ہے تو یہ بصیقلی سارے کہ Silicon name Cause Silicon is used for Semicrader microprocessor یہ Silicon Micro Semicrader Processor اس لئے اس کو Silicon Valley کا نام دے دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا لیکچر تا امید آپ کو سمجھا ہوگا اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھاتی تو مجھے ضرور مجھے قوشننگ کی گا ٹھیک ہے اگر لیکچر کے لئے رضی اللہ پر سامنے کے لئے یہ بھی جانا اسی ریلیمنٹ آپ کے ایک پکچر ہے جانا آپ دیکھیں کمیز ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے یہ چیز سمجھا ہوگی اگر کوئی چیز نہیں سمجھتے پوچھیں گا سامنے کے لئے